السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک شکر الحمدللہ یہ یوٹیوب پہ ہماری پہلی ویڈیو ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آگے بھی انشاءاللہ ویڈیوز ہم ڈالتے رہیں گے اور آپ پسند کرتے رہیں گے آج ہم بنا رہے ہیں بیف کی کڑاہی جو کہ کچھی ہنڈی میں ہم بنائیں گے بیف کی کڑاہی کے لیے جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ سب ہیں ہم نے لیا ہے بیف ایک کلو دو درمیانی سائز کے پیاز کٹے ہیں اور لہسنہ درک کا پیسٹ یہ میں نے گرینڈ کیا ہوا ہے ویسے تو یہ اس میں پوٹ کے ڈالتی ہیں لیکن یہ میرے پاس پیسٹ پڑا ہوا تھا تو یہ میں نے یہی ڈال لیا ہے ہرا دنیا کالی مرچ ڈیڑھ چائے کی چمچی حلدی بھی ڈیڑھ چائے کی چمچ اور نمک ہس بے ذائقہ جیسا آپ کو ذائقہ پسند ہو اور اس میں زیرہ ڈال لیں گے زیرہ ڈالنے کے بعد اس کی اچھی طرح سے بنا ہی کریں گے بنا ہی کرنے کے بعد اس میں ہم بکا سکتے ہیں تو اس میں جتنا ہوا سکیں ہم اس میں دنیا ڈال لیں اس میں ابھی یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا گوشت جو ہے وہ بڑھ چکا ہے یہ میں نے سارا کچھ ڈال کے نا اس میں تو میں نے اس کو نہ رکھ دیا تھا آگ پہ تو آگ پہ رکھنے کے بعد میں نے اس کے نیچے حل کی آگ جلا دی تھی کیونکہ یہ مٹی کی ہنڈیا اور یہ بوکر سوٹ پہ لیتی ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو سکٹ کر دی میں نے کہا تھا کہ جب یہ گل جائے گا تب پھر اس کی بنائی کرتا ہے میں دوبارہ ویڈیو بنا ہوں گی یہ دیکھیں الحمدللہ گوشت گل گیا ہے اور اس کا پانی بھی اچھی طرح سے سوک گیا ہے اب اس میں ہم یہ ڈالیں گے یہ اس میں ہم نے ڈالنا ہے آئل کٹی ہوئی مرچے ہیں آئل ہے ہری مرچے ڈالنے کے بعد اس میں ہم سب سے اینڈ میں دنیا ڈالیں گے اسے ہم سمپل بیف کڑائی بھی کہہ سکتے ہیں اور دنیا گوشت بھی کہہ سکتے ہیں یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ اسے گر میں ٹرائی کریں تو بہت آپ کو مزہ آئے گا اسے کھانے میں اور یہ بہت ہی اچھا بنتا ہے اب اس میں ہمیں دنیا ڈالیں گے دنیا اس میں بہت زیادہ ڈالیں گے کیونکہ ہم اسے دنیا گوشت بھی کہہ سکتے ہیں تو اس میں جتنا ہو سکے ہم اس میں دنیا ڈالیں گے اس میں ہمیں گے اس میں ہمیں گے